موسیقی 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 لیکن دو دن میں کیا نتیجہ نکل سکتا ہے کیونکہ ابھی تو دونوں ٹیموں کی ایک ایک پاری بھی خط نہیں ہوئی ہے اگر سنی بھائی کے ساتھ کنیکشن ہمارا بن گیا ہے تو میں ان سے سیدھا جاننا چاہتا ہوں سنی بھائی آواز آپ کو شاید پہلے نہیں جا رہی کیا واقعی حالات اتنے خراب ہیں کہ لوگ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ آج بلکل کھیل نہیں ہوگا دیکھیں آپ بلکل جس طرح سے یہ دکھ رہا ہے یہاں پہ کہ کوئی مطلب نیلے بادل تو بلکل دکھائی نہیں دے رہے کل تو تھوڑی دیر کے لیے دھوپ بھی نکل آئی تھی پر آج بلکل نیلے بادل نہیں دکھائی نہیں دے رہے تھوڑی سی ہلکی سی برسات ہو رہی ہے مطلب جسے تھوڑی تھوڑی ڈراپ جیسے کہتے ہیں بوندے جیسے کہتے ہیں ویسے ہو رہی ہے مطلب پر اسی جب ویسی ویسی برسات ہوتی ہے تو پھر امپائرز کھیل شروع نہیں کرتے تو یہ لگتا ہے کہ شاید اس طرح سے اگر اس طرح کا موسم پورے دن تک رہنے کی سمبھاؤنا بھی ہے ایسی یہاں کی بیدہ پریڈکشن ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آج شاید کچھ بھی کھیل نہیں کوئی بھی کھیل نہیں ہوگا ہلکی برسات میں بھی آپ کہہ رہے ہیں سنی بھائی کہ شاید پورے دن کھیل نہیں ہوگا جیسے سنی بھائی نے بتایا ہلکی برسات ہے تیز برسات نہیں ہے کتنے بوندیں ہلکی ہلکی گر رہی ہیں لیکن چونکہ اوور کاس بہت زیادہ ہے ہو سکتا ہے کہ سارا دن اس طرح سے رہے کبھی برسات تیز کبھی کم یہاں تک جیسے میں نے کہا یہ کہتے ہیں نا کہ دی ورس تھوٹ ورلڈ ٹیس چیمپنشپ فائنل برسات اور آج یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھیل ہی نہ ہو یہ خبر وہاں سے آ رہی ہے لیکن اگر کھیل ہوتا ہے تو بھارت کے سامنے ایک بہت مشکل چنوٹی بھی ہے آج دیکھیں کس طرح سے اس ٹیس میٹ میں اب بھارت کو اگر بنے رہنا ہے اور وقت رہے گا تو بال اچھا ڈالنا ہوگا پہلی پاری میں نیوزیلنڈ ایک سو ایک پر دو فلحال ایک سو سولہ رن پیچھے ہے نیوزیلنڈ جلدی نہیں نپٹا تو خطرہ بنے گا نیوزیلنڈ ساؤتھ ہامٹن میں آج دن بھر بارش کے آثار موسم نے آج چوتھے دن اجازت دی تو گرج نہ برسنا پڑے گا بھارتی اگین بازوں کو کیونکہ نیوزیلنڈ دھیرے دھیرے ہی سہی بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے پورے چوتیس اوور کے انتظار کے بعد راحت کا یہ لمحہ انڈیا کے کھیمے میں آیا دیس گین بازوں کے لیے مددگار کنڈیشنز میں وکٹ اشوین کو ملا اس مقام تک نیوزیلنڈ نے پورے ستر رن جوڑ لیے تھے اس سے پہلے بھی کچھ موقع بنے اوہ آہ آوٹ جیسا ہوا بہت کچھ لیکن ہو کر بھی کچھ نہ ہوا نیوزیلنڈ کے اوپنرز شروع میں سیم سے کھیلے اور آخری ستر میں کھل بھی گئے ڈر ہے آشنکہ ہے کہیں نیوزیلنڈ میچ لے اوڑنے کی اور تو نہیں جا رہا کونوے اور لیتھم کی سلامی جوڑی نے مانو اپنی پاری وہیں سے شروع کی جہاں سے وہ انگلنڈ کے خلاف چھوڑ کر آئے تھے دونوں فارم میں ہیں دونوں نے پھر دم دکھایا ویرات نے سب کچھ آزمایا مگر کچھ کام نہ آیا ایسا نہیں کہ بھارت کی گینبازی میں انشاثن نہیں تھا ایک آؤٹ اینڈ آؤٹ سونگ گینباز کی کمی دکھی تینوں گینباز سیمرز ہیں لیکن پچھ سے انہیں مدد نہیں مل رہی تھی کریوز میں کافی اندر سے کھیلتی ہوئے نیوزیلنڈ کے بلے بازوں نے پریشانی اور بڑھائی ابھی تک تو لگ یہی رہا ہے کہ میچ لو سکورنگ ونڈر ہونے والا ہے لیکن اس کے لیے نیوزیلنڈ کی پہلی پاری کو جل سمیٹنا ہوگا نیوزیلنڈ نے اگر اچھی بڑھت لے لی تو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں آج تک بیورو سنوزیلنڈ کی پڑھت لے لینے پڑھت لے لینے پڑھت لے لینے پڑھت لے لینے پڑھت لے میرے سے اچھے جانتے ہیں وہ کہہ رہے کہ آج تو کھیل کے کوئی سمبھاؤ نہ ہے مطلب بڑھ دو ہی دن باقی ہے دو دن میں تین اننگ پوری ہونا مشکل لگ رہا ہے مجھے ہاں اگر دونوں ٹیموں نے ایک دم خراب بیٹنگ کی تو اور تین اننگس کمپلیٹ ہو سکتے پوری ہو سکتی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ورلڈ چیمپنٹر فائنل ہے ورلڈ چیمپنٹر فائنل میں وہ ڈراؤ ہوگا اور ٹروفی شیئر ہو جائے گی یہ تو پہلے بار ہوا ہے کہ فائنل میں کبھی کسی نے ٹروفی شیئر کی ہے یا تو آپ فوٹبال میں دیکھیں فوٹبال میں پینلٹی شوٹ آؤٹ ہوتے ہیں یا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے طریقہ جس سے آپ کو ایک بینر ملے فینس میں دیکھیں تو پاتھ سیٹ ہوتے ہیں وہ ٹائی بریکر ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے جہاں سے بینر تو آئی جاتا ہے تو یہ ٹرکٹ اور ٹیسٹ ٹرکٹ کا یہی ایک مطلب ہمیشہ کا ایک طریقہ رہا ہے کہ ٹیسٹ ٹرکٹ بھی ٹیسٹ میچ بھی ہم نے دیکھے ڈراؤ ہو سکتی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میچ بھی ڈراؤ ہونے کی زیادہ سنبھاؤنا ہے اور یہ ورلٹیس چیمپنشپ کے جو ٹروفی ہے وہ شیئر ہو جائے گی سنوے بھائی آپ کی آواز پوری دنیا میں سنی جاتی ہے کرکٹ کے ہلکوں میں آپ کی آواز سنی جاتی ہے سنیل گاؤس کر کیا مانتے ہیں کیا یہ فارمولا صحیح تھا کہ اگر میچ ڈراؤ ہو گیا تو دونوں کو شیئر کرا دیں جیسے کاؤنٹی کرکٹ میں یا فرس لاس کرکٹ میں ہوتا ہے کہ فرس اننگ کی لیڈ کے بیسیز پہ کسی کو آپ ویجیتا مان لیں یا پھر جو لیگ میں ٹاپ کر کے آیا اس کو ویجیتا مان لیں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس طرح کا بھی کیا جانا چاہیے تھا آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں یہ اگر کچھ آپ جس طرح سے آپ دیکھ لیتے کہ کچھ نہ کچھ طریقہ ہونا چاہیے جس سے ایک وینر ہوں ہم نے ورلڈ کپ دو ہزار اننیس کا جو ورلڈ کپ فارم جس ٹیم نے زیادہ باؤنریز ماری تھے وہ ان کو ٹروفی ملی بہت لوگ نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں تھا جنہوں نے کم بکتے گی تھی ان کو ٹروفی نہیں دینی چاہیے تھے جنہوں نے زیادہ بکتے لے لیے ان کو ٹروفی دینی چاہیے تھے یہ تو بلکل آپ پر سوتے رہیں گے اور یہاں پر جو کرکٹ کمیٹی ہے ان کو سوچ سمجھ کر اس پر ملنے لینا ہوگا دیکھیں کیونکہ پینڈیمک کی وجہ سے بھی جو پرسنٹیج کی وجہ سے جو پوائنٹس تھے اس کے پوائنٹس کے بعد میں پرسنٹیج پوائنٹس ایسا کچھ ہوا تو مطلب گول پوست جو تھے شروعات میں جب ٹروفی ورلڈ ایس چیمپنشپ کی بات ہوئے تو گول پوست یہاں پہ اس کے بعد میں آپ نے گول پوست یہاں پہ کیے یہ تو کسی ٹیم کے لیے فیر نہیں ہوتا تو آپ یہ سب سوچ کر کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے یہ سوچ سمجھ کر آپ کو ایک درنے لینا چاہیے کہ اس طرح سے آپ ویڈر کو تیہ کریں ماندن جی اگر آپ ہوتے جیسے سنی بھائی نے کہا گول پوست ہلتے رہے ہلاتے رہے آپ ہوتے تو آپ کیسے تیہ کرتے کہ ایک ویڈر کیا ہے مناسب طریقہ کیا ہوتا دیکھیں وگراند میں ابھی بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے میرے بچار میں میچ دوبارہ شروع ہونا چاہیے اگر پورا واشاڑ ہو جاتا ہے کیونکہ ویڈر کیونکہ ویڈر کیا کرنا چاہیے تیسٹ میچ کا چیمپین کا یہ کہیں اور دیکھیں اس کا اگر میچ ہوتا تو یا لارڈز میں ہوتا یا کیلکٹا کے بگ گرانڈ میں ہوتا یا میلبرن میں ہوتا تو اس کا مدہ ہی لگتا پر ایسے ڈیسائیڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے پر میرے بچار میں میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس کا دوبارہ میچ شروع ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ چیمپین شپ ہے ٹرافی اس کو ملی چاہیے جو جیتے اس میں یہ نہیں ہے کہ اس نے زیادہ بکڑ لیا یا اس نے زیادہ رن بنائے یا اس نے اس کی ایبریج اچھی ہے یا ہماری اچھی ہے تو ایسے تھوڑا سا مجھا تھوڑا سا کرک رہا ہوتا ہے پر اگر یہ میرا بچار ہے کہ اگر دوبارہ شروع ہو جائے میں نہیں کہتا کہ ابھی شروع ہو جائے کیونکہ ابھی تو انڈیا نے انگلنڈ میں ٹیسٹ سیریز کھیلنے ہیں ہو سکتا ہے کہ اگر انڈیا میں بیدر اچھا ہے تو انڈیا میں کیوں نہیں ہو سکتا یہی میچ دوبارہ تو جیت ہار سا ہی یہ فینسلا ہونا چاہیے کیونکہ بہت بڑا ایک ٹیسٹ چیمپین شیپ ہے یہ سانی بھائی بہت لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا شاید کیونکہ جو کرکٹ فینس ہیں وہ ٹی ٹوینٹی کلچر پہ آئے یا ونڈے کرکٹ پہ آئے ان کو شاید نہیں پتا ہوگا کی پہلے زمانے میں ٹائم لیس ٹیسٹ بھی ہوتے تھے کل ملا کر 99 ٹیسٹ میچز ایسے ہیں کرکٹ اتحاس میں جو ٹائم لیس ٹیسٹ میچ تھے کوئی چھٹے دن ڈیسائیڈ ہوئا کوئی ساتھوے دن ہوا بلکہ درشکو کو سنکر حیرانی ہوگی 1930 میں ڈربن میں ایک ایسا ٹیسٹ میچ تھا تو دس دن چلا اور آخری دن شاید انگلینڈ کو چالیس بیالیس رن رہ گئے تھے جیتنے کے لیے لیکن انگلینڈ نے کھیلنے سے منع کر دیا کیوں کیونکہ ان کو سیل کرنا تھا ان کو جو شپ تھا اسی دن سیل کر رہا تھا اگر وہ شپ مس کر جاتے تو پھر پندرہ دن اور ساتھ ایفریکہ میں اٹھ کے رہتے کیا یہ ہو سکتا ہے یہ ہونا چاہیے تھا اگر ہوتا تو بہت اچھی بات کوتی پر ابھی یہ تو پہلے تیہ کرنا تھا اور جیسا مدن نے کہا کہ ابھی بھی ابھی بھی شاید آپ کو موقع ہے کیونکہ اگر آپ یہ انٹرنیشنل شیڈیول دیکھیں تو انٹرنیشنل شیڈیول میں بھارتی ایٹیم آپ یہ ہفتوں کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے چھے ویک کے لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں چار آگست کو انٹرنیشنل شیڈیول میں کلاف سیریز شور ہو رہی ہے نیوزیلن کی تیم بھی کہیں نہیں جاری ہے نیوزیلن نا تو ویسٹن نہیں جاری ہے نا یہاں جاری ہے وہاں جاری ہے نیوزیلن کی تیم بھی کہیں نہیں جاری ہے تو اگر آپ اور تین چار دن یہاں پہ رکے یہ match تو ڈراؤ ہو جائے اگر پرسو اگر آپ نے تائے کیا کہ یہ match ڈراؤ ہو گئے کیونکہ یہ جہاں کا جو موسم ادر ویس ایسا ہے رہا تو پھر کچھ آپ کر نہیں سکتے پر اور بھی ایک چیز ہے جس سے آپ آگے جا کر مطلب دوسری وائل ٹیس چیمپنشپ سائیکل میں آپ یہ decide کر سکتی جن کے overseas میں جیادہ ونز ہے پردیس میں جیادہ ونز وہ اور اگر مانو کی نمبر ایک پوزیشن پر دونوں ٹیمیں ٹائے پرے مطلب صحیح ایک ایک پوائنٹ پرے مانو ڈونوں ٹیمیں مطلب بھارت اور میوزیل انہوں نے دونوں دونوں کے پاس 80-80 پوائنٹ اور کوئی فرق نہیں ہے ان میں تو پر اور اگر وائل ٹیس چیمپنشپ فائنل را ہوگی میچ نہیں ہوگی تو پھر آرات یا نیوزیلین میں جنہوں نے جیادہ overseas میں ونز لئے سیریز ون کی ماتھ تیس میچ ون کی بارت بھلے دو تیس میچز ہو اور پاکی نیوزیلین نیوزیلین نے چار تیس میچز پردیش میں جیتے ہو تو پھر نیوزیلین کو چیمپنشپ دینی چاہیے ایسا اس طرح سے کیونکہ ون پر آپ آپ کو دھیان دینا باؤنڈری سکسز وغرے سی بات پردیش پردیش جو ونز پردیش جو ونز پردیش جو جیت ہوتی وہ مشکل ہوتی تو اس کو جیادہ پوائنٹ دینے چاہیے سنی بھائی فیلال اس بولٹن میں وقت اتنا ہی تھا لیکن باتچیت ایک الگ لیول پر گئی ہے اور آج تک پر گئی ہے یہ سوال تو واجب ہے نا آپ لوگوں کے ذہن کا سوال تھا کہ ایسے کیسے ہوگا اگر برسات ہوگئے تو دو ویڈر ہوگئے لیکن کچھ نہ کچھ ICC کو سوچ نا چاہیے تھا یا کچھ نہ کچھ اب سوچ ہوگا اس سب پر چلچا پلس دن بھر واقعی میں کیا washout ہو گیا ہے اپ ڈیٹ ساری آپ کو ملے گی ہمارے یوٹیوب اور فیس بوک چینل سپورٹس تک پر اور سپورٹس تک چونکہ کل تک یوٹیوب پر نہیں آئے گا ہم فیس بوک پر اویلیبل ہے اور یوٹیوب پر نیوز تک پر اویلیبل ہے ہر سیشن میں ہم لائیو رہیں گے سارے اپ ڈیٹس کے ساتھ موسیقی